اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب خیری سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے دوستو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ ایزمیل ہے اور یہ ٹاپک جو کہ مجھے یہ ٹاپک بیان کرتے ہیں بہت افسوس ہو رہا ہے اور یہ ٹاپک یہ ہے کہ آج ایک یہودین ناروے کے اندر پھر سے وہی گستا ہی کی ہے جو کہ مسلمانوں کی دختی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے وہی ایک لائف شو کرتے ہوئے اس یہودی نے قرآن کو جلانا شروع کر دیا جیسا کہ دوستو آگے جا کر میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ وہ کیسے خبیص انسان جو قرآن کو جلا رہا ہے اور مسلمانوں کو سرحام جو کہ ایک لائف شو کر رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اسے اور لوگ اس پر فوٹیج بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور ناروے کی حکومت جو کہ اس فوٹیج اس قرآن جلانے والے کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ساتھ میں پولیس اہلکار بھی کھڑے ہیں تو دوستو یہ مسلمانوں کے لئے بڑی بے حصی ہے کہ یہ ان کی اتنی جورت اور جسارت ہوگی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی کہ یہ سرحام مسلمانوں کے جو مقدس کتاب ہے قرآن یا بعض اوقات یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی ایسی قصہییں کرتے رہتے ہیں اور جبکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ جو ناروے کا یہ یہودی ہے اس نے قرآن کو سرحام جلا دیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان لڑکا جو کہ شکل سے بالکل ایک جوان لڑکا لگ رہا تھا پچیس سے تیس سال کی عمر کا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس یہودی کے اوپر حملہ کر دیا آئیے دیکھئے آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ خبیص آئیے دیکھیں وہ کیسے قرآن کو پڑھ کر آگ لگا رہا ہے اور آگ لگانے کے دور آئیے دیکھیں کہ لڑکا بھاگتا ہوا ہے اور اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا یہ ایک مسلمان لڑکا ہے یہ ہر مسلمان ہر مسلمان کے جذبات ایسے ہی ہیں جیسے اس لڑکے نے اس ویڈیو میں دکھایا اور دیکھیں پولیس کیسے اس خبیص کو چھوڑ کر جو یہ قرآن کو جلا رہا تھا اس کو چھوڑ کر کیسے اس کو پکڑ رہی ہے جو اس کو اس کام کرنے سے منع کر رہا ہے یعنی کہ وہ مسلمان لڑکا جو بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کو مارا اور روکنے کی کوشش کی ہے قرآن کو مت جلاو اس کو اس نے پولیس نے بھاگ کر پکڑ لیا اور اسے گرفتارکہ کے جیل میں ڈال دیا اس کو مقدمہ درج کر دیا اور یہ جو خبیص جس کے لیے سارا سٹیج سجایا ہوا تھا سب ہی لوگ جمع کیے ہوئے تھے وہاں پر لائیو شوز چل رہے تھے میڈیا تھا وہاں پر لوگ کیمرے سے فوٹیج بنا رہے تھے اور اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوا تھا پولیس کے ذریعے اور کیسے وہ اس کے پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور اس بدنوہ عمل اور اس بد کردار عمل اور اس مسلمانوں کو عذیت دینے والے عمل کو کیسے پروٹیکشن دی جا رہی ہے تو اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ یہود و نصارہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں یہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے لیکن جو پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک ہیں جو ان کے حکمران ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان یہودیوں و نصارہ کو ان کو پیغام بیجیں کہ ان کے جو عوام ہیں یا جو بھی ایسے حرکتیں کر رہے ہیں ان کو روکیں نہیں تو اس کے لئے کوئی ایسا قرون سادھی انٹرنیشنل قرون سادھی کرنی چاہے جس کے لئے یہ مسلمانوں کے آئے روز کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کرتے ہیں اور کبھی قرآن کو جلاتے ہیں اس پر کوئی پوندی لگنی چاہیے جس طرح دیکھیں مسلمان کبھی بھی حضر عیسیٰ علیہ السلام یا حضر موسیٰ علیہ السلام کی تضحیق کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے بیجے پیغمبر ہے اور وہ بھی بہت محترم ہے جس طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے محترم ہیں اسی طرح اس کے بعد حضر عیسیٰ اور حضر موسیٰ بھی ہمارے لئے ویسے ہی محترم ہیں اور ان کی کتابیں جو بائبل اور دوسری کتابیں ہیں زبور اور اس کے علاوہ جو بھی اسمانی صحیفیں ہیں وہ سب ہمارے لئے متبرک ہیں اور ہمارے لئے احترام کے قابل ہیں اور ہم کبھی مسلمان بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان کی کوئی بھی توہین کی جائے یا انہیں جلایا جائے تو دوستو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہی چاہیے کہ اس خبیص کے خلاف احتجاج کیا جائے اور جہاں بھی اپنے ملک میں یہ جہاں بھی انہیں ملے ان کو جوتے مارے جائیں کیونکہ وہاں پہ قرون بہت سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کوئی عبرت کا انشان بنایا جائے کم از کم اس کے سر پر جوتے مارنے چاہیے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی عبرت حاصل کریں تو دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو کینڈلی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور خصوصا میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا